اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاب کے ایک واپد نے سپیکر صاحب کے ساتھ اس کے چیمبر میں بھی ملاقات کی ہم نے سپیکر صاحب کو پاکستان تحریک انصاب اور اس کے اتحادیوں کے امینے گان صاحبان کے طرف سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کے امینے صاحبان بھی محفوظ نہیں ہیں ان کو آواز کو دبایا جاتا ہے ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے ان کی فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جاتا ہے ہم نے تین بجے سے چھ بجے تک یہ علامتی ہڑتا علاج کیا ہے یہ ہمارا انشاءاللہ روزانہ کے بنیاد پہ ہوگا ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں جس ملک میں منتحب نمائندے جو عوام کی آواز بند کر کے سیوان میں آتے ہیں اگر ان کی آواز آپ بند کریں ان کی آواز نہ پہنچ سکے وہ سیوان میں بیٹھ کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹے ہوتے اگر ان کی اپنے حقوق کا تحفظ نہ ہو خان صاحب کو جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا ہے بشرا بی بی کو جس طریقے سے ایک کیس کے بعد دوسرے میں گریبتار کیا جاتا ہے جس طریقے سے خان صاحب کی بیلے ریفیوز کی جاتی ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاب کے سنٹرل سیکٹریٹ پہ حملہ کیا گیا اس سب چیزوں کے خلاف ہم نے آج احتجاجی کیمپ لگایا ہے دیکھو سپیکر صاحب کے سامنے ہم نے جو معاملہ رکھا تھا وہ پارلیمنٹ لاجس کا رکھا تھا کہ جہاں تک پارلیمنٹ لاجس کا تعلق ہے اس میں غیر ضروری لوگ بھی آتے ہیں اس میں دوسرے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو ہمارے جو نمائندگان ہیں یہاں رہتے ہیں ان کی تحفظ کو آپ یقینی بنائیں انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے